پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ سیڑ سنبھالی تو آپ نے جا کر اپنی بیوی کو کہا یہ عبدالملک بن مروان کی بیٹی تھی اور یہ سات پشتوں سے شہزادی تھی سینو جمیل بھی تھی نام تھا فاطمہ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اب حکومت سنبھال لی ہے اگر تو چاہتے مجھ سے طلاق لے لے اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر مجھے حق دے اجازت دے میں جو ہے زیادہ ٹیم آپ کو نہیں دے سکوں گا اور پھر سارا زیور بیت المال میں جمع کر دیا وہ نیک عورت تھی وہ کہنے لگی کہ جب مشکل وقت تھا جب آسانیاں تھی زیور تھا سب کوئی تھا میں آپ کے ساتھ تھی اگر آپ پر آج ازمیش آگئی ہے ایک امتحان آگئی ہے کرسی مل گئی ہے تو اب بھی میں آپ کو چھوڑ کے کیونکہ بیوی کی جو بیوی کا جو امتحان ہوتا ہے غربت کے اندر ہوتا ہے آپ کے بعد دولت ضرور تھی لیکن آپ نے سارا کچھ جو تھا وہ بیت المال میں جمع کر دیا وہ جو زمینیں وہ جو بڑے تھے جو مر گئے زمینیں جو تھی انہوں نے اپنے نام کروائی ہوئی تھی خان نے ساری حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپس لے لی فرمایا ایک قومی خزانہ ہے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلے پہ ساری ساری رات روتے رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں بندگی بھی کرتے روتے بھی رہتے تھے آپ کی بیوی فاطمہ کہتی ہے فاطمہ بنت عبدالملک کہتی میں نے بڑے بڑے نیک لوگ سنے بھی ہیں پڑے بھی ہیں لیکن آج تک عمر بن عبدالعزیز جیسا خوف خدا رکھنے والا بندہ نہ کبھی تاریخ میں پڑا ہے نہ دیکھا ہے اتنا نیک آدمی تھے اتنے نیک آدمی تھے عید قریب آگئی تو بچوں نے اپنی ماں کو کہا کہ عید قریب آ رہی ہے ہمیں کپڑے بنوا دیں یہ فطرت بھی ہے غریب ہو یا امیر ہو بچے زد ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے عید کے کپڑے نئے ہونے چاہیے لیکن یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقع ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے عرض کیا اپنے خوان سے وہ حاکے میں وقت تھے تین برے آزم تین برے آزم پر حکومت تھی چھوٹے سے ملک کے ٹکڑے پر حکومت نہیں کرتے تھے جب آپ نے حکومت سنبھالی تو پورے تین برے آزموں میں کوئی زکاة لینے والا نہیں تھا کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا پورے تین برے آزموں میں کوئی آپ کو نہ مظلوم نظر آتا تھا نہ ظالم نظر آتا تھا ایسا انصاف کا راج تھا تو بیوی نے کہا بچے کہتے ہیں کپڑے لے کے دیں آپ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں جو تنخواہ میں لیتا ہوں وہ گھر کا نظام چلتا ہے آپ کو پتہ ہے جو حکومت چلا تو میں صرف تنخواہ پر گزارہ کرتا ہوں باقی کوئی مال ایک روپیہ ایک درہم میں نہیں لیتا تو انہیں کہا پھر بچوں کا کیا کریں یہ تو گزارنی ہیں بچے ہیں حق بنتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ مجھے نہیں پتا کہ بچوں کا کیا بنے گا آپ جانے بچے جانے تو بیوی نے کہا پیسہ کریں خزانچی سے کہے دیں کہ ایک مہینے کی تنخواہ اڈوانس دے دیں میں گھر میں نظام چلا لوں گی آپ بچوں کے کپڑے لے ہیں آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ گئے وہ جو خزانچی تھا اس کے پاس جا کر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک مہینے کی تنخواہ اڈوانس دے دیں وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے دفتر میں کام کرتا تھا اس نے کہا جی آپ لکھ دیں کہ میں پورا مہینہ زندہ رہوں گا ابھی میں تنخواہ دیتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کی دھاڑ نکل گئی چیخ نکل گئی کہا مجھے موت کا تو ایک پل کا پتہ نہیں ہے فرمایا پھر نہیں عید کا دن آ گیا تو آپ حاکم تھے بنو امیہ کا خاندان آیا بڑے عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے کیونکہ امیروں کا خاندان تھا بہترین پشاکیں اور آلہ ترین کپڑے پہنے ہوئے تھے خاندان والوں نے مبارک بات دینے ملنے آئے تو آپ کے جو بچے تھے پرانا لباس بدن پر تھا جب سامنے آئے نا حضر عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو دیکھا تو رونے لگے آنسوں آگئے اور جب بچے قریب ہے تو چوم کر کہا آج آپ نراز ہوں گے کہ خزانہ بھرا ہوا ہے گندم اتنی پڑی ہے اتنا کچھ مال ہے بیت المال خزانہ بھرا ہوا ہے لیکن باپ نے کپڑے عید کے نہیں لے کے دیئے ایک سوٹ نہیں لے کے دیا تو بچے بھی تو عمر بن عبدالعزیز کے تھے کہنے لگے اببا جی آج ہم شرمندہ نہیں ہیں آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے قوم کا خزانہ چوری نہیں کیا ہم پرانا لباس تو پہن کے بیٹھے ہیں عید ہماری گزر جائے گی چیجہ کے خاندان کے بچے اچھے کپڑے پہن کے کھڑے ہیں عالی ترین لباس ہے ہمارا بدن پر جو لباس ہے پھٹا پرانا ہے پیمند لگے ہوئے ہیں لیکن آج بھی ہم شرمندہ نہیں ہیں ہم فخر سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے باپ نے کسی ایک کا روپیہ حرام کا نہیں کھایا کپڑے لے کے نہیں دیئے نا عزت تو اللہ دیتا ہے بندے کپڑوں سے نہیں تو لے جاتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پچاس پچاس لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں دس دس لاکھ کا جوتا اور ہینڈ بیک جو ہوتا ہے عورتیں جو چھے چھے لاکھ کا لے کے آتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بہت بڑی حکمران ہیں یا بہت بڑے امیر ہیں پیسو سے بندہ امیر نہیں بنتا یہ عزتیں اللہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا جب اللہ چاہے عزت اطاف فرماتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے قینات کو بتایا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے جو انصاف کرتا ہے پھر اللہ اسے دنیا میں بھی مقام اطاف فرماتا ہے مرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف رہتا ہے اور چہرہ بھی روشن رہتا ہے